اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جینل اور میں ہوں عمر جو یاب بات کریں گے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر اب تک ہونے والے پاکستان میں تمام قومی اسمبلی کے الیکشنز کے نتائج کی کس پارٹی کی جانب سے کس امیدوار نے الیکشن میں حصہ لیا اور کس پارٹی کی جانب سے کس امیدوار نے کتنے ووٹ حاصل کیے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہونے والے الیکشنز میں اس سلکے میں کتنے فیصد ٹرن اوٹ دیکھنے میں آیا تو آج کی اس ویڈیو میں الیکش الیکشن دوزار اٹھارہ میں اس سلکے کا نام تھا ہے انہیں چوہتر یہ سیال کوٹ کا اس وقت حلقہ نمبر ہے تین اس وقت اس سلکے کی مکمل آبادی کتنی ہے یہاں پہ خواتین اور مار درجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کتنی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کرتا نئی حلقہ بندیوں کے مطابق کون کون سے علاقے سلکے میں شامل کیے گئے ہیں جس اب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخر میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس و ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار اٹھ سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی الیکشن انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تک کے مکمل نتائج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخری اسے میں تو ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار اٹھ سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار آٹھ کی تو الیکشن دوزار آٹھ میں سلکے کا نام تھا انہیں ایک سو چودہ سیالکوٹ کل کا نمبر پانچ یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کام جاب ہوئے زائد حامد جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سو میدوار تھے باسٹھ ہزار تین سو باسٹھ بوٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر چودری عبدالستار پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سو میدوار تھے چھپن ہزار تین سو تنتالیس ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر غلام عباس پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سو میدوار تھے پچپن ہزار سات سو ستانویں ووٹ حاصل کیے چوتھے نمبر پر مفتی محمد یونس ایم ایم اے کی جانب سو میدوار تھے چار سو دس ووٹ حاصل کر سکے پانچ میں نمبر پر عباس علی جو کہ ازاد امیدوار تھے اور دو سو ایک ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار آٹھ میں اس سلکے میں جو ویلیڈ ووٹ کاسٹ ہوئے ایک لاکھ پچھتر ہزار ایک سو تیرہ تھے چھہ ہزار آٹھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ ایک لاکھ ہکاسی ہزار ایک سو ایکیس کاسٹ ہوئے تین لاکھ پانچ ہزار دو سو سترہ ووٹ ریجسٹر تھے جبکہ انسٹھ اشاریہ تین چار فیصد الیکشن دوزار آٹھ میں اس سلکے میں ٹارناؤٹ دیکھنے میں آیا ملے اگنون کی جانب سے امیدوار تھے ایک لاکھ اکتیس ہزار چارسٹھ ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر غلام عباد جو کہ ازاد امیدوار تھے اٹھتیس ہزار دو سو بھٹیس ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر یاسر ارخان الاسلام آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے اٹھارہ ہزار پانچ سو اکامی ووٹ حاصل کیے چوتھے نمبر پر سید اکتر حسین رزوی آئی جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار تھے اٹھارہ ہزار چار سو سنتالیس ووٹ حاصل کیے پانچ میں نمبر پر محمد جمیل جماعت اسلامی کی جانب سے امیدوار تھے دو ہزار چھ سو ستتر ووٹ حاصل کیے چھتے نمبر پر چودری فضل کریم آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے اور نو سو ترانوے ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دو ہزار تیرہ میں اس سلکے میں جو ویلڈ ووٹ کاسٹ ہوئے دو لاکھ بارہ ہزار سات سو تری پن تھے پانچ ہزار دو سو پیجیتر ووٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ دو لاکھ اٹھارہ ہزار اٹھائیس کاسٹ ہوئے جبکہ ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو تین لاکھ ہکاسی ہزار چار سو چین میں تھی تارناوٹ ستامن اشاریہ زیرو پانچ فیصد دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں الیکشن دو ہزار اٹھارہ کی تو الیکشن دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کی جانے والی ہلکہ بندیوں کے مطابق اس سلکے کا نام اینے ایک سو چودہ سے تبدیل کر کے اینے چوہتر سے ہلکوٹ کا ہلکہ نمبر تین رکھا گیا یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے علی زاہد جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے اور چین میں ہزار سات سو بارہ بوٹ حاصل کر سکے دوسرے نمبر پر غلام ابباس پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار تھے تیرانمی ہزار تین سو تیسے بوٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر یہاں پہ شجاعت علی آئے جو کہ ٹی ایل پی کی جانب سے امیدوار تھے چونتیس ہزار تین سو بہتر بوٹ حاصل کی ہے چوتھے نمبر پر محسن اکرام آئے جو کہ ایم ایم اے کی جانب سے امیدوار تھے ایک ہزار اٹھ سو پینسٹھ بوٹ حاصل کر سکے پانچویں نمبر پر منور احمد گل ہے جو کہ ازاد امیدوار تھے سولہ ہزار سات سو اسی ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے کی مکمل آبادی کی تو الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے کی مکمل آبادی تھی سات لاکھ چوہتر ہزار ایک سو تنٹالیس افراد پر مشتمل جس میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو چار لاکھ پجتر ہزار اٹھ سو چیہ سٹھ سی میل ووٹرز کی بات کریں تو دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانچو اٹھ سو اٹھ سی تھی جبکہ فیمل ووٹرز کی تعداد دو لاکھ سات ہزار تین سو اٹھائیس افراد پر مشتمل جہل کا تھا بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے میں جو پولنگ سٹیشنز کی تعداد تھی تین سو تیرہ سی ٹرن اوٹ یہاں پہ پچپن اشاریہ چار چار تیسد دیکھنے میں آیا جبکہ دو لاکھ تریسٹھ ہزار اٹھ سو سات ٹوٹل ووٹرز الیکشن دوزار اٹھارہ میں اس سلکے میں پولڈ ہوئے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت اس سلکے کے گوگل میپ کی تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت اس سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے تھے جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار چوبیس کی تو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے کی جانے والی شامل کیے گئے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں اس وقت اس حلقے کی مکمل آبادی کی تو 9,3,550 افراد پر مشتمل یہ حلقہ ہے بات کریں الیکشن دوزار چوبی سے پہلے کی جانے والی حلقہ بندیوں کے مطابق اس حلقے کے گوگل میپ کی تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اینے بہتر سے ہلکوٹ کل کا نمبر تین اس وقت اس حلقے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی تو اگر آپ یہ ویڈیو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھائے تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی الیکشن دوزار چوبیس مکمل ہوں گے تو اس سے اگلے ہی دن آپ کے اس حلقہ انہے بہتر سے ہلکوٹ کل کا نمبر تین کے الیکشن نتائج کی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی اس وقت اس حلقے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے تو سوشل میڈیا پر ہونے والے سرویس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں اگر آپ اس حلقے کے ووٹر ہیں اور آپ کی رائے ہم سے مختلف ہے تو آپ ہمیں اپنا فیڈبیک کومنٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کے مطابق اس حلقے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے آپ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تک کے مکمل نتائج کی ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو ستر کی تو الیکشن انیس سو ستر میں اس حلقے کا نام تھا انڈیویو پجیتر سیالکوٹ کل کا نمبر دو یہاں پہ ایم این اے کی سیڈ پر کام جاب ہوئے مولانا کوسر نیازی پکسن پیپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے چھینویں ہزار ایک سو بتیس ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر محمد احمد آئے جو کہ ایم جے یو پی کی جانب سے امیدوار تھے چھبیس ہزار چار سو تنٹالیس ووٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر محمد سرور خان آئے جو کہ پکسن مسلم لیگ سی او این کی جانب سے امیدوار تھے بارہ ہزار چار سو اٹیس ووٹ حاصل کر سکے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے اصل کردہ بوٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو ستتر کی تو الیکشن انیس سو ستتر میں اصل کے کا نام تھا اینے ایک سو نو سیال کوٹ کال کا نمبر چھے یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے غلام سرور خان ایڈوکیٹ جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے اکاسی ازار چھے سو تیرہ بوٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر بارک اللہ خان آئے جو کہ پی اینے کی جانب سے امیدوار تھے اکتیس ازار پانیس سو تیس ووٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر محمد ایوب خان ازاد امیدوار تھے سات سو اٹھاسی ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو پچاسی کی تو الیکشن انیس سو پچاسی میں نان پارٹی الیکشن ہوئے اس وقت سلکے کا نام تھا اینے ایک سو آٹھ سیال کوٹ کال کا نمبر پانچ یہاں پی ایمینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے چودری محمد سرور خان جو کہ چھپن ازار تین سو اٹھ سٹھ ووٹ حاصل کر سکے دوسرے نمبر پر چودری محمد اکبر آئے جو کہ پنتالیس سزار سات سو چھپن ووٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر حاجی عبدالحق آئے جو کہ تین ازار ایک سو چون سٹھ ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو اٹھاسی کی تو الیکشن انیس سو اٹھاسی میں سلکے کا نام تبدیل کر کے اینے نوازی سیال کوٹ کال کا نمبر پانچ رکھا گیا یہاں پی ایمینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے الہاج حامد نواز خان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے بتیس ازار دو سو ایک ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر چودری محمد سربر خان آئی جے آئی کی جانب سے امیدوار تھے بتیس ازار ستائیس ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر شیخ اللہ دیتہ سیٹھی آئے جو کہ ازار امیدوار تھے تیرہ ہزار چار سو بامن ووٹ حاصل کر سکے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو نوے کی تو الیکشن انیس سو نوے میں سلکے کا نام تھا اینے نوازی سیال کوٹ کال کا نمبر پانچ یہاں پہ ایمینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے چودری محمد سرور خان آئی جی آئی کی جانب سے امیدوار تھے سٹھ سٹھ ہزار نو سو چھاسٹھ ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر چودری محمد اکتر پی ڈی اے کی جانب سے امیدوار تھے انتالیس ہزار نو سو پچانوے ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر الہاج شیخ اللہ دیتہ سیٹھی آئی جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے امیدوار تھے دو ہزار تین سو پچیس ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو تیرانمے کی تو الیکشن انیس سو تیرانمے میں اسلکے کا نام تھا این اے نوازی سیال کوٹ کال کا نمبر پانچ یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے چودری محمد سربر خان پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے انسٹھ ہزار چھے سو باسٹھ ووٹ اصل کیے دوسرے نمبر پر زاہد آمد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے چوالیس ہزار سات سو پچاسی ووٹ اصل کی تیسرے نمبر پر خالد پرویز جو کہ ازاد امیدوار تھے دو ہزار سات سو ستاسی ووٹ اصل کیے چوتھے نمبر پر مقصود احمد سلیری آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے اور چار سو باسٹھ ووٹ اصل کر سکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو ستانمے کی تو الیکشن انیس سو ستانمے میں اسلکے کا نام تھا این اے نوازی سیال کوٹ کال کا نمبر پانچ یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے چودری محمد سربر خان جو کہ پاکست پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے انسٹھ ہزار تین سو چالیس ووٹ اصل کیے دوسرے نمبر پر محمد اکبر خان آئے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے بیس ہزار چار سو تیرہ ووٹ اصل کر سکے تیسرے نمبر پر محمد نصیر خان آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے دو ہزار چار سو اٹھامن ووٹ اصل کر سکے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ س سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار دو کی تو الیکشن دوزار دو سے پہلے کی جانے والی القابندیوں کے مطابق اس حلقے کا نام تبدیل کر کے انہیں ایک سو چودہ سیالکوٹ کل کا نمبر پانچ رکھا گیا یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے زائد آمید خان جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے امیدوار تھے تیہتر ہزار پانچ سو نتیس ووٹ اصل کیے دوسرے نمبر پر غلام عباس پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امی تیسرے نمبر پر چودری جوید اقبال بیرکہ ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے اٹھارہ ہزار ایک سو بھتر ووٹ اصل کر سکے چوتھے نمبر پر خیرات حسین چودری آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے سات سو اناسی ووٹ اصل کر سکے